وعلیکم سلام سر کیا حال ہے اللہ کا کرم اچھا یہ بتائیں کہ خان صاحب کے گھر کے اوپر آئے ہیں بلا ہوا ہے کیا جز بات ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں آپ نہیں بلکہ پوری پاکستان دیکھ رہا ہے پوری قوم دیکھ رہا ہے ایم پوٹٹ کاتیل حکمت نے کیا تماشا لگایا جب شیر پیشی کیے لے گیا یہ ڈر پوک گدھڑ لوگ آئے یا ہم پہ گھر میں خالی گھر میں عملہ کیا یہاں پہ صرف خان صاحب کی علیہ تھی بشرا مانکہ بیٹھی تھی چار پانچ نوکر بیٹھے تھے ان لوگوں نے تشدود کیا بغیر وارنٹ کیا ہے وہ پاکستانی قوم کو کیا میسج دیتے ہیں ورڈ کنٹری کو اقوام امتیدہ کو کیا میسج دیتے ہیں کہ ہم پاکستانی کیا کر رہے ہیں یہ جو اک اور سچ کی بات کرتے ہیں اس کو دمگاتے ہیں ڈراتے ہیں اس کے خلاف بھی بائیار کرتے ہیں ارشد شریف کی مثال آپ کے سامنے پڑے میں اپنے جوانوں کو سلام بیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ دن رات محنت کر کے اپنے قوم کو اک اور سچ دکانے کے لئے شیلنگ ہو لاتے چارج ہو آپ یہاں مشکل آلات میں رپورٹنگ کرتے ہو آپ کے اس لے کو سلام کرتا ہوں اب سب کو پتہ ہے یہ عمرہ خان کا جنگ نہیں ہے یہ ہمارے بائیس کروڑ پاکستانی عوام کا جنگ ہے انشاءاللہ ہم خون کے خیرے کترے دم تک کیفتان کے ساتھ ڈڑکے کڑا رہیں گے کیوں ہم اس لئے نہیں کروڑتے کہ یہ ہمارا خان ہے یہ سچا لیڈر ہے عوامی لیڈر ہے قوم کا نمائندہ ہے آپ دیکھیں یہاں پہ خواتین بچے نوجوان سب آئے کیفتان سے اظہار ایک جیتی کے لئے محبت کے لئے ہم اور آپ سب نے ساتھ دینا ہے میں میڈیوالوں کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ڈڑکے کڑے ہونا ہے عمرہ خان کے ساتھ مریم نواز کہتی ہے خان صاحب ڈاؤن ہے دیکھو ہم مریم بچاری سے مریم بچاری ہی تو اسے کچھ نہیں کہنا چاہتے لیکن اس کے بابا چور ہے اس کا پورا تھبر چور ہے یہ لاڈلی اور بلاول جو پرچی کی سیاست میں فارٹی کے چرمین بنے ہوئے دیکھو وہ عمرہ خان سے اپنے آپ کو برابر کرتے ہیں عمرہ خان نے کرکٹ کے بعد بائیس سال سٹگل کی اپنے کھوم کو اکٹھا کرنے کے لئے آکھ اور سچ کا بات کرنے کے لئے اخیر ہم کدھر جائیں گے ہم دوسری ملک جائیں گے یہ اسرائیلی لوگ تھے جو آج عملہ کی اپنے پاکستانیوں کے اوپر ہم جو ٹیکس کا پیسہ دیتے ہیں وہ ہمارے اوپر واپس استعمال کرتے ہیں شیلنگ کرتے ہیں کیوں اس لئے ہم ٹیکس دیتے ہیں کہ وہ اتیار خریدی باروت خریدی دشمن کے خلاف استعمال کرے آپ دیکھیں بھارت روز روز سیالکولڈ بانڈری پر پائر کرتے ہیں اگلے دن کچھ نہیں ہوتا ہے صرف ایک ٹویٹر آتا ہم اس کی برپور الباز میں مضامت کرتے ہیں ایک دن تو جواب بھی دے تو مضامت سے کام نہیں چلے گا ہم اپنے حقوق کے لئے نکلے یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کا جنگ ہے یہ امرہ خان کا جنگ نہیں ہے دیکھیں زرداری کا الگ نظریہ تھا نواشریف کا الگ نظریہ تھا جمعیت کا الگ نظریہ تھا اور پاٹیوں کو الگ نظریہ تھا یہ کیوں ایک ہو گئے کیوں امرہ خان سچا تھا انہیں جیت سکتے تھے آپ دیکھیں پوری پنجاب میں جب صوبائی سیٹو یا کومی سیٹو پر زمینی الیکشن ہوئے ان پیڈیم کو آر مقدر بنی کیوں اُس کو ڈر ہے کہ امرہ خان کو غیر قانونی ترکیس اٹھایا جائے یا ان کو گریبتار کیا جائے کہ پاکستان سے اپنی ایک ایکی نمائندہ چین لیں گے لیکن آپ دیکھیں یہاں پہ نوجوان بچے خواتین سب آئے کسی کو اپنے جانگ کی پروانی یہ سب اس کو اپنا جنگ سمجھتے ہیں ہم نے ڈڑ کے کڑا رہنا ہے جب تک خان حکم کرے کہ آپ لوگ ابھی جائے پھر ہم لوگ جائیں گے شکریہ شکریہ